تو آئیے سب سے پہلے اظہار خیال کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب پرویز ملکزادہ صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس کتاب کے لیے اور محترم حارون شامی صاحب کے لیے ان کی شائری کے مطالب ان کی زندگی سے مطالب تشریف لائیں اور آپ استقبال کریں تعلیوں سے محترم جناب پرویز ملکزادہ منظور ہے محترم صدر صاحب پروفیسر شاریف ردولوی ڈاکٹر اسمت ملی آبادی صاحب حارون شامی صاحب ڈاکٹر رومیر منظر صاحب ڈاکٹر ابباد صاحب اور ہمارے سامنے شاہد امادی صاحب موجود ہیں اور بہت سارے لکھنوں کے بہت سارے چاند ستارے یہاں موجود ہیں ظاہر ہے سب کا نام نہیں لیا جا سکتا ہے حضرات سیٹلائٹ ٹی وی کے ہندوستان میں آنے کے فائدے تو بہت سارے ہیں لیکن نقصان جو ہوا یہ ہوا کہ ہفتے میں ہم لوگ کو چار پاچ آل انڈیا مشاعریں سننے پڑتے ہیں اور اس میں جس طرح کی شاعری سنائی جاتی ہے اس کو سن کے جو کوفت ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے یعنی اردو مشاعروں کا میار اتنا گر گیا ہے عوامی مشاعروں کا کہ اس کی مثال ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاؤں میں جیسے جیسے نوٹنگ کی یا اس طرح کے کوئی پروگرامز ہوتے ہیں بلکل وہی ماحول ہو گیا ہے اسی ماحول میں اگر کوئی شعری مجموعہ اس طرح کا آ جاتا ہے کسی ایسے شاعر کا کہ جس کا کی تعلق مشاعروں سے بلکل نہیں ہے یعنی وہ مشاعروں کا شاعر نہیں ہے تو ان کے اشار پڑھ کے ایک طرح تازہ ہوا کے جھوکے کا حساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا طرح وہ جو ہم تھک گئے ہیں جو اباؤ شاعری اور بے تکی شاعری اور سیاسی شاعری ہو رہی ہے مشاعروں میں اور اس میں ہر شاعر ناظی میں مشاعرہ اگر چالیس شاعر ہیں وہاں تو چالیس کو عالمی شہرت یافتہ کہتا ہے یعنی ماحول بالکل خراب ہو گیا ہے تو اس کے ماحول میں ہی حارون شامی صاحب یا دوسرے ایسے شورا جو کی مشاعروں میں نہیں ہیں اور رسائل میں ان کے کلام چھپتا ہے تو اس کو پڑھ کے واقعی بہت خوشی ہوتی ہے اور ایک احساس ہوتا ہے کہ ابھی بھی اردو شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے جناب حارون شامی ساتھویں دہائی کے شروع میں گرہ پور میں ہی ان کا شیری سفر کے آغاز ہوا شیری سفر کا اور وہاں اس وقت جو لوگ تھے جیسے پروفیسر محمود الہی اور شمنم گرکپوری پروفیسر احمد لاری ان لوگوں کے بیچ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے استاد ڈاکٹر اختر بستوی جو کی خود اردو کے بہت ہی مشہور نقاض اور شاعر عدیب تھے ان کی صحبت میں پھر ان کا حارون صاحب کا ٹرانسفر ہوتا رہا دوسرے شہروں میں جہاں جہاں بھی یہ گئے الہ آباد گئے وہاں شمچو رحمان فاروقی صاحب نظام صدیقی صاحب یا بنارس میں تو حارون صاحب اور میرے مرہوم والد سے حارون صاحب کا ایک تعلق بہت پرانا تھا وہ جب بھی ان شاعروں میں مشاعروں میں گئے جہاں حارون صاحب پوسٹنگ تھی حارون صاحب کی تو انہی کے گھر پہ وہ رکھتے رہے اور حارون صاحب ان سے اپنے اشار سناتے بھی رہے اور میرے والد بھی ان کی بہت حوصلہ اوزائی کرتے رہے کہ آپ نہیں آپ مشاعروں میں تو بلکل مجھ جائیے وہاں جا کے آپ برباد بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا جو شاعری کا میار ہے وہ نیچے ہوگا توڑا بڑھ نہیں پائے گا یعنی وہ دات جب ملنا شروع ہوگی عوامی دات تو اس میں پھر آپ کو ان موضوعات کو پی شیئر کہنے پڑیں گے جس سے کہ سامنے جو پبلک بیٹھی ہوئے وہ خوش ہو تو انہوں نے منع کیا اس طریقے سے انہیں اور حارون صاحب باقاعدہ بہت ہی بلک بڑی پوسٹ پہ رہے ایزیکیٹیو انجینئر بڑی مصروفیت رہی ہانا ہے کہ ابھی حارون صاحب کی باڈی لینگویج ایسی ہے کہ جب وہ آپ سے کام کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی اتنا شریف اتنا سیدھا آدمی یہ کیسے اتنے اچھے اچھے اشار کہہ سکتا ہے اور اتنا ایکٹیو رہا یعنی بہت ہی باتچیت کا انداز اور باڈی لینگویج حارون بھائی کی وہ مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے آفیسر رہے بہرہ 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 اس بیچ میں حارون شامی صاحب نے بہت اچھے اشار کہے اور ان کا دو پہلا مجموعہ جو انیس سو بیاسی میں آیا اس میں بھی میرے والد کا ایک بہت کئی پیج کا مضمون تھا اور ڈاکٹر بشیر بز اور اختر بستوی پورسن محمود علاہی اس وقت بھی اسے مجموعے کو اردو اکیڈمی نے نام دیا تھا یو پی اردو اکیڈمی نے تو یہ سلسلہ حارون صاحب کا باقیدہ چلتا رہا اور یہ وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آتے کے ساتھی یہ دیکھتے تھے کون کون سی نئی کتابیں آئی ہیں کون سے رسائل آئیں ہندوستان کے جتنے بڑے رسائل ہیں سبرس ہو انشاء ہو شاعر ہو سب میں حارون صاحب کا کلام مستقل چھپتا رہا یعنی وہ لوگ جو رسائل سے اردو عدب پڑتے ہیں اور جانتے ہیں وہ غزلیں پڑتے ہیں وہ حارون شامی صاحب کے نام سے پوری طرح سے واقف ہیں مطلب مستقل پورے پورے گوشے اس کے علاوہ پاکستان کا روشنائی جیسا میاری رسالہ اس میں بھی حارون صاحب کا گوشہ نکلا اور کئی غزلیں ان لوگوں نے چھاپی تو علمی اور عدبی حلقوں میں تو حارون صاحب بہت ہی موتبر شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا ہم لوگ بہت پہلے سے جانتے ہیں مطلب آنا جانا رہا اپنے گھروں پہ بھی انہوں نے ایک عدبی ماحول رکھا جب بھی میں گیا کہ میں اپنے والی صاحب مرہوم والی صاحب کے ساتھ گیا تو صرف عدب کی باتیں ہوئیں اور جیسے کہ ڈاکٹنانگیر نے کہا کہ اس میں بہت بڑا کانٹریبوشن ہماری بھابی صاحبہ کا ہے وہ ان کی حوصلہ افضائی بھی کرتی رہی اور کہتی رہی نہیں یہ شیر ٹھیک نہیں آپ اس طرح سے کیجئے یعنی حارون صاحب سے کہ وہ کو رائے بھی دیتی رہی وہ اپنے مشوروں سے بھی نوازتی رہیں تو حارون شامی صاحب کی شاعری میں صاحب میں نے جو بات محسوس کیا کہ وہ محسوس کی کہ وہ سیلف رسپیکٹ ایک جو ہے انگلیس کا ورڈ وہ ان کے بہت سارے اشار میں مجھے دیکھنے کو ملا مطلب اپنی انا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیکن بہت نیچے بھی نہیں ایک سیلف رسپیکٹ اس کے علاوہ رشتوں کا مطلب آپ سی رشتے کس طرح سے جڑے رہیں وہ رہے ہو ماحول اس ماحول میں ہندوستان کی جو فضاء ہے اس کا ایک خوف بھی مجھے کہیں کہیں نظر آیا لیکن اس کے میں ایک حوصلہ بھی تھا کسی ماحول میں ہم لوگوں کو رہنا ہے یعنی بھرپور اکس آپ پڑھیں میں نے بلکل اس کو ان کے مجموعے کو بلکل فکشن کی طرح پڑھا یعنی جس طرح سے ناویل یا کوئی افسانہ پڑھا جاتا ہے باقیدہ کہیں بیچ میں نہیں لگاتا تو مجھے بہت ہی اچھے پھر منقبت ایک ہے اس کا کوئی بہت دو حارو سامی پرفیکٹ شاعر ہے میری نظر میں اس لیے کہ انہوں نے وہ جو فورا جو مسائل ہیں کہ میں اپنے اشار میں کسی ایک خاص پارٹی کو برا بھلا کہہ دوں یا ایسے کوئی نارے واضی ہو یعنی کوئی کسی تحریک سے نہیں ترقی پسند تحریک سے نہیں جدیدیت معبادی جدیدیت یعنی کسی تحریک کا کوئی اثر نہیں فطری انداز میں جس طرح سے درختوں پر پسیاں آتی ہیں اس طرح سے ان کے اشار ہوتے ہیں بہت ہی میں حانو شامی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کا یہ اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو یہ اور بھی بڑھے گا بہت بہت مبارک بات اور مبارک بات کے مستحل تاکٹر عباس صدر نیر جو صدر شعبہ اردو ہیں جن کا خود پورے حالمی شورت یافتہ ہیں انہوں نے بس میرے ایک اشارے پہ میں نے ان کو کہا تو اتنا شاندار پروگرام آرگنائز کر دیا میں آپ سب حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور حانو شامی صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں بہت مبارک شکریہ موسیقی